میں تو چند دن کے بعد ہندوستان چلا گیا لیکن یہ مسئلہ یہاں دبانی بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور مولانا یاپور صاحب کے مقابل جو لوگ سے انہوں نے کہا ہم مراسل کو تراب دیتے ہیں ہم تو سعودیہ کے ساتھ ہیں یہ ہے اس ملک میں سعودیہ کے فالوئنگ کی تاریخ یہ ہے زدہ زدی میں یہ ہوا ہے ورنہا سعودیہ کا یہ مسئلہ تو 1972 اور 74 سے شروع ہوگا اور یہ 88 کا مسئلہ ہے 88 یا 89 کا مسئلہ ہے اتنے سالہ تو کوئی سعودیہ کا از ملک میں فالو نہیں کرتا یہ زدہ زدی میں ایک ہوا ہے اور سنو میرے پھائیو قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ دین ہمیشہ بگڑتے ہیں آپ اس کی زد سے دین ہمیشہ بگڑتے ہیں آپ اس کی زدہ زدی سے آج بھی جو اختلافات ہیں وہ سب زدہ زدی کے اختلافات ہیں کہیں کمیٹی میں دو گروہ ہیں ایک گروہ کہے گا اس کی نہیں چلنے دوں گا وہ کہے گا اس کی نہیں چلنے دوں گا کہیں کمیٹی کا گروہ پہ لگے ہے کمیونٹی کا گروہ پہ لگے ہیں کہیں کمیٹی کا گروہ پہ لگے ہیں امام کا گروہ پہ لگے ہیں کہیں ترشتی کا گروہ پر لگ ہے امام کا گروہ پر لگ ہے بہرالترہ ترہ کے اختلافات ہیں اور یہ سب اختلافات لڑو جگڑو کون منا کر رہا ہے دنیا میں اور سب ہوتی رہتی ہے تم بھی خوب اور کرو مگر دین کے معاملے میں تو مت لڑو جگڑو دین لڑنے جگڑنے کے پر دین کا مسئلہ ہے ہر آدمی کو اپنی موش نیچی کر لینی چاہیے کہ جو قرآن ہو جیس کا حکم ہے سرے تسلیم ہم ہے دین کے معاملے میں یہ مزاج ہونا چاہیے دین کے معاملے میں یہ زدہ زدی والا مزاج نہیں ہونا چاہیے آج بھی یہ مسئلہ یہاں زدہ زدی میں سرگرم ہے آج بھی یہ مسئلہ اس ملک میں زدہ زدی ہی میں سرگرم ہے تو یہ اس ملک کی تاریخ ہے آج جو سوجیہ کا کولو کر رہے ہیں وہ حب علی میں نہیں کر رہے ہیں بغز معاویہ میں کر رہے ہیں آج جو سعودیہ کا فالو کر رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ صورتحال سعودیہ کی یہ ہے مگر اس کے ساتھ چپکے ہوئے کیوں ہیں بوفز معاویہ میں چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں سالوں سے کہتا ہوں اللہ کے بندوں دین کے معاملات کو تو آپ اس کی زد کا قربانی کا بکرا مت بناو دین پر تو قرآن و حدیث پر چلو یہ کیا تماما شاکر رکھتا ہے مگر کوئی موشنی کی نہیں کرنا چاہتا اس ملکتی صورتحالی ہے ملکتی صورتحالی ہے